اسلام علیکم دوستو میں ہوں شان علی اور آپ سب ناظرین کو شان علی ٹی وی میں ویلکم کہتا ہوں ویورز رامہ سال 2017 میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس بہت زبردست رہی ہے کیونکہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں اس وقت بہت کمال کے کرکٹرز موجود ہیں انہی کرکٹرز کی محنت اور عوام کی دعاوں سے پاکستان کرکٹ ٹیم نے 1992 ورڈ کپ جیتنے کے پچیس سال بعد چیمپئنس ٹرافی 2017 جیت کر یہ اعزاز پاکستانی عوام کو گفٹ دیا انہی پاکستانی کرکٹرز میں ایک نام فہیم اشرف کا بھی ہے جی ہاں دوستو آج میں بات کروں گا فہیم اشرف کے بارے میں دوستو اگر آپ نے شان علی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں آپ کے لئے روزانہ ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو چلیے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں دوستو فہیم اشرف کی پیدائش 16 جنوری 1994 پاکستان کے علاقے قصور کے شہر پھول نگر میں ہوئی تھی اور اس وقت یہ 23 برس کے ہیں ویورز فہیم اشرف کو بچپن سے کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق تھا اور یہ بچپن میں اپنے گھر کے باہر گلی میں اکثر میچز کرکٹ کھیلتے تھے اور عمر کے ساتھ ساتھ ان کے کرکٹ میں دلچسپی بھی دن بہ دن بڑھنے لگی پھر یہ اپنے علاقے کے کرکٹ گراؤنڈ تک پہنچ گئے اور پھر ان کی محنت نے رنگ دکھایا جب یہ فرس کلاس کرکٹ 2013 میں فیصل آباد کی ٹیم میں شامل ہوئے اور 2014 تک فیصل آباد کی ٹیم میں پرفارمس کیا اور اچھی پرفارمس کی وجہ سے ان کو نیشنل بینک کی ٹیم میں شامل کر لیا گیا اور 2016 تک یہ نیشنل بینک کی کرکٹ ٹیم کا حصہ تھے اس کے بعد ان کو حبیب بینک کی ٹیم میں حصہ مل گیا اور یہ 2017 تک حبیب بینک کی ٹیم کا حصہ تھے فرس کلاس میں اچھی کرکٹ کھیلنے کے بعد ان کو بنگلہ دیش پریمیر لیگ میں کرکٹ کھیلنے کا موقع مل گیا اور یہ بنگلہ دیش پریمیر لیگ میں اس وقت کومیلا وکٹورینز ٹیم کا حصہ ہیں اور پاکستان سوپر لیگ میں ان کو بھی شامل کر لیا گیا ہے اور اس وقت یہ پی ایس ایل میں اسلامواد یونائیٹڈ کا حصہ ہیں ویورز فہیم اشرف نے اپنے انٹرنیشنل کرکٹ کیریر کی شروعات بارہ جون 2017 سری لنکا کے خلاف کی تھی اور ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کرکٹ کیریر کی شروعات بارہ سپٹمبر 2017 ورڈ 11 کے خلاف کی تھی دوستو فہیم اشرف لیفٹ ہینڈ بیٹسمن اور رائٹ آر میڈیوم بولر ہیں یعنی ایک اچھے زبردست آل راؤنڈر ہیں انہوں نے اپنے پہلے میچ میں بنگلہ دیش کے خلاف چیمپنز ٹرافی 2017 میں چونسٹر رنز اسکور کیا تھے اور اپنے کیریر کی پہلی وکٹ سری لنکن بیٹسمن جنیش چندی مل کو آؤٹ کر کے حاصل کی تھی ویورز فہیم اشرف پاکستان کے ایسے پہلے اور واحد بولر ہیں جنہوں نے سری لنکا کے خلاف ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچ میں وکٹوں کی ہیٹرک بھی کی ہے اس سے قبل پاکستان کرکٹ کی تاریخ میں ایسا کوئی بالر نہیں ہے نہ تھا دوستو اگر ان کے پورے کیریر پر نظر ڈالیں تو یہ بہت ہی زبردست کرکٹر ہیں انہوں نے اپنے کیریر میں فرس کلاس میچز ٹوٹل تینتیس کھلے ان تینتیس میچوں میں انہوں نے بارہ سو چھاسی رنز بنائے ہیں ان کا پیٹنگ ایوریج بتیس اشاریہ پندرہ ہے انہوں نے دو سینچریاں اور چار نصف سینچریاں اسکور کی ہیں تینتیس میچوں میں انہوں نے کل ایکسو دو وکٹیں حاصل کی ہیں پانچ وکٹیں انہوں نے پانچ میچز میں حاصل کی ہیں ان کا بیسٹ بولنگ چھے وکٹیں لے کر پینسٹھ رنز ہے اور اگر ٹی ٹوینٹی میچز کی بات کریں تو ان کی بیٹنگ کچھ خاص نہیں انہوں نے ٹی ٹوینٹی کے کل چودہ میچز کھیلے ہیں ان چودہ میچز میں انہوں نے ستتر رنز اسکور کیا ہیں ایوریج ان کا بارہ سے بھی بہت کم ہے لیکن بولنگ کی بہت ہی اچھی کار کردگی ان کی رہی ہے انہوں نے چودہ میچز میں دس وکٹے حاصل کی ہیں اور بیسٹ بولنگ ان کا تین وکٹے لے کر سولہ رنز ہے ویورز امید کرتا ہوں فہم اشرف کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو شانلی ٹیو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی پریس کریں اس سے ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل جائیں گے نوٹیفیکشن کے ذریعے میں شانلی آپ سے الویدہ کے تاہوں ملتے ہیں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ تینکس فور وچنگ اللہ نگے بان اللہ حافظ